آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جو دواء سے زیادہ ضروری ہے ناظرین آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں دواء بھی کرتے ہیں لیکن ایک بہت اہم چیز جو نہیں کرتے وہ ہے پرہیز یہ بھی ایک علاج ہے یاد رکھئے پرہیز کرنا ضروری ہے آپ کو بیماری کی حالت میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ چلو کھالو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ سب کھالو کچھ نہیں ہوتا ہے پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دواء کھالیں گے نہیں میرے بھائیوں بہنوں پرہیز کرنا ضروری ہے اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں ابودعود کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام المنزیر کے گھر میں آئے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے حضرت علی بیمار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے بیٹھے تو ام المنزیر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہمارے گھر میں خجور کے گچھے لٹکے ہوئے تھے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اس گچھے میں سے توڑ کر کے آپ نے کھایا اور پھر جب حضرت علی اٹھے اور وہ بھی توڑ کر کے کھانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی رک جاؤ ابھی تم بیمار ہو تم یہ مت کھاؤ اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا پھر ام منزیر کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اور چھکندر پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی یہ تم کھاؤ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے تو ناظرین ہمیں پتا چلا اس حدیث سے کہ جہاں پہ ہمیں دوا کرنی ہے دعا کرنی ہے وہیں پر ہمیں پرہیز بھی کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک علاج ہے بیماری سے بچنے کا ذریعہ ہے لہذا ہم اپنی باتوں کو یہی پر ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں ہماری ملاقات ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی